پشاور میں متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث لوکل روٹس پر سرانسپورٹر منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں سرانسپورٹر کی جانب سے حاجی کیم فیردوز صدر تہکال سمیت بورڈ تک سرکاری نرخنامے کے برعکس کرائے لیا جاتا ہے یہاں پر کوئی حکومت نہیں کیونکہ ہم جب وہاں صدر سے آتے ہیں تو تقریباً دس روپے کا کرائے ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارے دس روپے وہ تقریباً بیس تیس روپے لیتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے عوامی حلقوں کے مطابق بیارٹی کی وجہ سے ٹرپیک جام اور دیگر مسائل کے شکار بزرگ شہری پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی خوار ہو رہے ہیں جبکہ متعلقہ حکام نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے ٹرپیک حکام کا دعویٰ ہے کہ شکایات پر کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے ریجلنڈ ٹرانسپورٹ اتارٹی نے اندرونے شہر مختلف روٹس پر چلنے والی مسافر گاڑیوں کے لیے نرخنامہ جاری کیا تھا کہ مسافروں سے فیس ٹاب دس روپے وصول کیے جائیں گے تاہم ویگن اور مزدہ گاڑیوں میں حکومتی احکامات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے کمرمین مہین علی کے ساتھ سیب شیرانی جی این این پشاور